میپ ڈی اے لاہور سمارٹ سیٹی کا کیس ہے اوور سیز ون کہاں پہ آ رہا ہے اوور سیز ٹو کہاں پہ آ رہا ہے اوور سیز ٹرائیم اوور سیز کہاں پہ آ رہا ہے اگزیکٹیو ٹو اگزیکٹیو ون کس لوگوں کو سب سے زیادہ منافع ہوگا ان ٹیوٹر لاہور سمارٹ سیٹی کا جو میپ ہے اس کا کتنا اڈوانٹیج ہوگا مارکٹ کے اوپر کیا دوبارہ لاہور سمارٹ سیٹی کی مارکٹ جو ہے وہ اوپر اپسائیڈ کے اوپر جانا شروع ہو جائیں آج کس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹ کروں گا اسلام علیکم آپ نے لاہور سمارٹ سیٹی کو دیکھا ہوگا جیسے آپ رنگ روڈ سے جائیں اگر فارج ایمپل جو کنیکٹ کرتا ہے لاہور سیالپورد موٹروے کو جیٹی روڈ کے ساتھ اگر اس اسٹن بائی پاس کے اوپر جاتے ہیں اس رنگ روڈ سے جاتے ہیں تو آپ نے اکثر اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ ائرپورٹ کی سائیڈ سے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر بہت زبردست ڈیویلمنٹ ہوئی ہے بہت فیس آف سوسائٹی بڑی زبردست بنی ہے آج تک پاکستان کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں میرا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انڈ یوزر جو ہے وہ اگر آج پلال لیتا ہے انسٹالمنٹ کے اوپر کو فائل لیتا ہے آٹھ سال کم از کم اس کو آٹھ سال ویٹ کرنا پڑے گا تب جا کے اس کو پلالٹ ہینڈ اوور ہوگا تب جا کے وہ بندہ وہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کر کے اپنا گھر بنا سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے میرے سے اس بات کے اوپر اختلاف کیا اور بہت سارے لوگ شاید آج سے چھ مہینے بعد اس بات کے اوپر میرے سے اگری کریں میرا آج بھی چیز کی اوپر ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی نو ڈاؤٹ بہت بڑا ڈیویلپر ہے بہت بڑی سوسائٹی ہے بہت بڑا نام ہے لیکن ایک بندہ جس نے انسٹالمنٹ کے اوپر فائل لیتی اس کو کم از کم آٹھ سال ویٹ کرنا ہوگا وہاں پہ گھر بنانے کے حوالے سے وہاں پہ پوزائشن آنے کے حوالے سے بے شک اس کی بیلٹنگ آج ہو چکی ہے وجہ یہ ہے اگر آپ اس کی لاہور سمارٹ سیٹی کو ان ڈیپتھ اس کا ریویو کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی آپ کو وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوئی نظر آئی ہے جو کہ وہاں پہ روڈ بنے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ویلاز بنے نظر آ رہے ہیں یا وہاں پہ جن لوگوں نے بیلٹنگ ہوئی تھی ان لوگوں کو ہی پلوٹ ملا ہے یا وہ کوئی اور سینریو ہے میرے دوست جتنے بھی وہاں پہ آپ کو ڈیویلمنٹ ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پہ پوزیشن والا پلوٹ آپ کو ڈیریکٹلی سیل پرچیز ہو رہے ہیں جن کی پرائیسیز چالی پچاس لاکھ ہے اور وہ کیشی اوپر ہے اس کا انسٹالمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی اوپر بھی لوگوں نے ابھی ڈیویلمنٹ چارجز دینے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے دو ہزار بیس کے اندر فائل لی تھی وہ پہلی بیلٹنگ کے اندر آئے تھے جنہوں نے اوورسیز پرائیم کے اندر یا اگزیکٹیو پرائیم کے اندر ان کی فائل لگی ہے ان کو آنے والے چاند مہینے کیا ایک دو سال تک بھی آپ کو ابھی پلوٹ پوزیشن میں نہیں ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آن سائٹ ڈیویلمنٹ دیکھیں آپ جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیویلمنٹ جو ہی ہوئی ہے وہ صرف اوورسیز پرائیم کے اندر ہوئی ہے ویلاز بنے ہوئے ہیں مین بلیورڈ بنی ہوئے ہیں وہاں پہ سریڈ لائٹس ہیں جب بھی کوئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑا ڈیویلپر کوئی سوسائٹی لانچ کرتا ہے تو وہ فیس اپ سوسائٹی ایک بنا دیتا ہے کہ بھائی آپ آئیں اس بیس کی اوپر لوگ اس جگہ کی اوپر اس کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا راو مٹیریل اپنی باقی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں باقی وہ پرائیم کے لائٹس وہ فائلز وہ سیل کر رہے ہیں یہی کام یہاں پہ ہوئے کوئی سے مختلف نہیں ہوا اگر آپ دیکھیں تو آج دو دن پہلے آج سے دو دن پہلے جو بیلٹنگ ہوئی ہے جو کہ اوورسیز ٹور اگزیکٹیو ٹو میں اندر آئی تھی ان لوگوں نے اپنی فائلز اگینس سیکسٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تاک یہاں پہ کاؤسٹ آف لینڈ دے دی ہوئی ہے آن سائٹ جائیں آپ کو اس وقت وہاں پہ گاؤں نظر آئیں گے وہاں پہ خیتوں کے اندر آج بھی گندم کی فصل لگی نظر آئے گی آپ کو وہی سیناریو نظر آئے گا جو کہ عام سوسائٹی کے اندر آپ کو نظر آئے گا اب ان کی ڈیویلمنٹ کب ہوگی جب آپ لوگ ان کی ڈیویلمنٹ چارجز دینا سٹارٹ کریں گے وہ ڈیویلمنٹ چارجز آپ سے کم مانگیں گے جب آپ سب لوگ اسی ہنڈر پسنٹ کاؤسٹ آف لینڈ دے دیں اس کے بعد آپ کا دو سے تین سال لگیں گے آپ ان کی ڈیویلمنٹ چارجز دیں گے ان ڈیویلمنٹ چارجز وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوگی پھر وہ ڈیویلمنٹ اگر اسی تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے ساتھ سال آٹھ سال بن جاتے ہیں تو کم از کم ٹائم یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو پانچ سال لگیں گے اس جگہ کے اوپر اگزیکٹیو ٹو کے اندر یا اوورسیز ٹو کے اندر پلوٹ کو ہینڈ اوور اب پھر جب آپ کو ہینڈ اوور ہو جائے گا تو اب تک آج اگر فارکزیمبر بیلٹنگ ہو گئی ہے سب لوگوں نے یہ ازیوم کیا تھا کہ جیسی میرے پلوٹ نمبر لگے گا تو میرے پلوٹ کی پرائس کے اندر دس بیس تیس لاکہ جمپ لگ جائے گا کوئی نہیں لگنا بھئیو وہ جو آپ نے جمپ دیکھنے تھے جن لوگوں نے پیسہ کمانا تھا وہ ڈیلرز ازراد وہ انویسٹرز تھے انہوں نے کمالی ہے انڈ یوزر کا کام جس ہولڈ 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 ہے اب آپ لوگوں نے وہاں پہ بیٹھنا ہے سبر کرنا ہے جو لوگ سبر کریں گے وہی لوگ اس کے اندر پیسہ بنائیں گے جو سبر نہیں کریں گے وہ اپنی آر بندہ اپنی انویسمنٹ کے اگینس نقصان کے اندر اپنا پلوٹ بکے گا اور تا ہم اس کا پلوٹ بکے گا وہ فائدے کے اندر نہیں ہوگا آنے والے چار سے پانچ سار میں اس چیز کے اوپر کمیٹڈ ہوں اس کے اندر ڈیویلپر کا قصور نہیں ہے قصور یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس اندر ہم لوگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں اندی یوزر جتنے بھی لوگ ہیں کہ ہم آج اگر فار ایزیمپل پیسے دے رہے ہیں تین سال کا پیمنٹ پلان ہے چوتے سال ہمیں پلوٹ ہینڈ آور ہو جائے گا نہیں آٹھ سال کا ایک سائیکل ہے وہ آپ نے پورا کرنے ہی کرنے اگر آپ انسٹالیمنٹ پلے رہے ہیں اگر آپ فوری قبضے والی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی جگہ کی اوپر آپ ابھی دیں پیسے انڈرڈ پرسنٹ کیش دیں ٹھیک ہے اور پوزیشن والا پلوٹ لیں مہنگا ملے گا لیکن وہ آپ کو فائدہ دے گا کبھی بھی انسٹالیمنٹ والی چیز اتنا فائدہ نہیں دے سکتی جتنی آپ کو کیش والی چیز دے سکتی ہے یہی ریالٹی ہے یہی لاو ہے یہی سب چاہ جتنا بڑا ڈیویلپر آ رہا ہے جتنی بڑی سائٹی آ جائے یہی اس کو فالو کرنا پڑے گا تو میرے دوستو ویٹ کرو اگزیکٹیو ٹو اور اوبرسیز ٹو والے خاص طور پر اور جب تک کہ یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتی آپ کا وہاں پہ ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سینیریو بنتا ہے وقتاً وقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی سمارٹ شیٹی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گراؤنڈ ریالٹی آپ تک انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچ کریں ایمان اللہ